اسلام علیکم فرنڈز آئی ایم زشان احمد ویلکم تو زشان لائنٹ ٹوٹوریلز آج کے ات ٹوٹوریل کے اندر میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے جو راؤٹنگ انفرمیشن پروٹوکول ریپ کو کیسے انفیگر کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں آپ پیکٹ ٹریسر کو اوپن کریں پیکٹ ٹریسر اوپن کر لیا تو یہاں پہ جا گیا آپ نے ایک راؤٹر لیا جنیرک پہ کلک کیا یہ راؤٹر آگیا آپ کے پاس اسی طرح ایک اور راؤٹر لیا آپ نے جنیرک یہاں پہ کلک کیا میں ہی پہلی یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں کہ میں کیسے کنفیگریشن کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ریپ کنفیگریشن ہے ہمارے پاس اسی طرح میں نے پھر ایک سوچ لینا ہے اینڈ ڈوائسز پہ جا کے اور سوری جو ہے ہمارے پر نیٹ فرک ڈوائسز پہ جا کے سوچ کو لینا ہے اور جنیرک ایک سوچ لیا اور اسی طرح دوسرا ایک سوچ لیا اور پھر یہاں پر ایک پی سی لگا لیا یہ ہمارے پاس ایک جنیرک پی سی آگیا اسی طرح ایک جنیرک پی سی آگیا اب دیکھیں جی یہاں پہ میں نے اس کی کنفیگریشن کرنی ہے ریپ پروٹیکول کے لیے ساتھ سے پہلے جو ہے چاہیے کہ میں اب اس کی جو کنفیگریشن ہے وہ کیسے کروں گا مجھے ایک کلاک چاہیے کلاک سیریل ڈی سی ای جو ایک راؤٹر سے ہوگی فاس ایتھنیٹس جھریال PubMed về0 کے تروں کنیکٹ کروں گا اس کو سوری کلاک سیریل کے ساتھ میں اسے زیرو سلیس زیرو کے ساتھ جس کو کنیکٹ کروں گا ایڈر بھی ٹو سلیل زیرو کے ساتھ ایے پہلے میں نے اس کو ٹو سلیل زیرو کے ساتھ اور اس طرح ای apprenticeship ہی جو سلیس زیرو کے ساتھ harika کنیکٹ کی ہے ایک راؤٹر سے دوسرے راؤٹر پر ٹھیک ہے اور اب میں دوسرا ایک فاس ایترنیٹ کے ثرو اپنے جو سٹریل ثرو کیبل ہے اس کی پورٹ سوچ کی جو پورٹ ہے فاس ایترنیٹ 0.01 کے ساتھ کنفیگر کروں گا اسی طرح اب یہ سوچ کو فاس ایترنیٹ 1.1 کے ساتھ اور اس کی فاس ایترنیٹ 0 کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا اسی طرح میں نے اسی راوڈر کے ساتھ فاس ایترنیٹ 0.0 اور فاس ایترنیٹ 0.1 کے ساتھ اس طرح پاسرنر ون ون اور ون سلیش ون اور ایتھرنیٹ فاس ایتھرنیٹ سیرو کے ساتھ یہ اس کی بیسک کنفرگیشن کے لیے کنیکشنز جو ہے میں نے وہ لگا دیئے ہیں اب میں اس کو نیٹورک ڈیفائن کروں گا کہ کون سا نیٹورک کہاں پر ہوگا میں اس کے لیے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے گیسے اس کو نیٹورک کو سائن کرنا جی میں نے ابھی ایک اس کو جو نیٹورک دے رہا ہوں نیٹورک اس کا آئی ڈی ہوگا بسیکلی نیٹورک آئی ڈی کی بات کر رہا ہوں نیٹورک آئی ڈی ہوگا اس کا 10.10.10.0 اس کا سلیش جو سب نیٹ ماسک ہوگا وہ 30 ہوگا اسی طرح اس کا جو فرسٹ آئی بی ایڈریس ہوگا جو کہ سیریل 2.0 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے راوٹر ون کے ساتھ تو یہاں پر جا کے میں اس کا جو آئی پیٹرس دوں گا وہ 10.10.10.10.1 ہوگا اور اس کا آپ کو بتا ہے سلیش 30 میں اس کا سب نیٹ ماسک ہے بسیکلی وہ کیا ہوگا اسی طرح یہاں پر اس کا جو آئی پیٹرس ہوگا 10.10.10.2 یہ دوں گا اسی طرح اس کی جو ہمارے پاس بسیکلی راوٹر ہے اور اس کی جو پاس ایٹرنیٹ کے سرو ایک سوچ میں جو لگی ہوئی ہے وائر اس کا جو آئی پیٹرس دوں گا وہ ایک اس کو دے دیتا ہوں سے ٹھیک ہے اور جوز دaring اور کے پاس دے دوں گا تع Line 2.uan دا دا دے دوں گا اور اس کو آئی پیٹرس کے دے دوں گاauto دوسرا راہ س practicing و مع الجانکہ سب نسیس اور suffer مت helmet Thiserschلی راہ سکر دے دیں گا ایک ifieٹر سب نسیسس بسیکلیاروں اور اس کے دے دوں گا سکرپ striking بسیکلی سے متر برامہ سکر ایک ہوگا جبکہ اس کا جو نڈفرک آئی ڈی ہے ہمارے پاس phone 192.168.2.0 ٹھیک ہے slash 24 یہ اپنی identification کے لیے میں slash 24 لگاتا ہوں تاکہ آپ کو بتا چلے کہ اس کا جو سب نیٹ ماسک ہوگا وہ کیا ہوگا اس طرح ہوں 192.168.3.0 یہ نیٹ ورک آئی ڈی ہے بسیکلی اور اس کی جو نوٹیشن ہوگی slash نوٹیشن میں 24 بسیکلی یہ ہمارے پاس ایک نیٹ ورک 1 ہے اور ایک نیٹ ورک 2 ہے ہم جو ریپ کنفرگیشن جا رہے ہیں نیٹ ورک 1 سے اپنا جو پیکٹ ہے وہ اس کے پی سی پہ سینڈ کریں گے تو کیسے سینڈ ہوگا اس کے لیے کنفرگیشن میں کر رہا ہوں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو راوٹر ہے میں نے اس کی سیڈیل کی کنفرگیشن کرنی ہے راوٹر 1 پہ اب ادھر سے جا کے راوٹر کا جو ہے فیزیکلی کنفرگیشن موڈ میں جا کے یہاں پہ نام بھی چین کر سکتے ہیں ہوسٹ نیم بھی چین کر سکتے ہیں پھر وقت یہاں پہ میں راوٹر 1 لگ دیتا ہوں ہوسٹ نیم میں جا کے اس کا راوٹر 1 لگ دیتا ہوں یا R1 کر دیتا ہوں سمپلی R1 کر دیتا ہوں تو اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور اس طرح اس کا بھی کنفرگیشن میں جا کے راوٹر R2 کر دیتا ہوں اور میں نے اس کی کنفرگیشن کرنی ہے آپ کو بتا ہے اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو سی ایل ای موڈ آن ہوگا اور سی ایل ای موڈ میں جا کے میں نے اس کو اس کو ابھی جو ہے راوٹر کی کنفرگیشن کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ اس کا میں سٹارٹنگ سے بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے آپ کے پاس جب آپ نے ڈبل کلک کیا تو اس پہ ایک ڈیالاگ جو باؤس اوپن ہو ہوا ہے سی ایل ای کے ٹیم میں جا کے آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے سوری میں نے کلک نہیں کیا تو اس کو انٹر کریں گے تو دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنے اینیبل کرنا ہوتا ہے اینیبل کی کمانڈ ٹھیک ہے اینیبل کریں گے راوٹر کو اور یہ اینیبل ہو جائے گا اور اس کے پاس کی کنفرگیشن کنفرگیشن ٹرمینل موڈ میں آئیں گے اور یہ کنفرگیشن ٹرمینل موڈ میں آ جائے گا اور اب آپ کو بتا ہے کہ یہ اس کی جو سیریل ہے بیسکلی یہ کس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے میں پہلے سب سے پہلے راوٹر ٹو راوٹر کنفرگیشن کر رہا ہوں تو اس میں جو آپ کا جو راوٹر کی جو پورٹس ہے سیریل پورٹ ہے وہ کون سی پورٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹو سلائچ زیرو اور یہاں پر کلاک شو ہو رہا ہے اس میں کہ یہ تو راوٹر کے ایک سائٹ پہ ہم جو کلاک شو کرتے ہیں دوسری سائٹ کے پر اس کی ڈی سی ہوتی ہے ڈی سی ای ایک سائٹ پہ ہوتی ہے اور دوسری ڈی ٹی ہوتی ہے تو اس طرح آپ یہاں پہ جا کے کلاک ریٹ بھی دیں گے ریفائن کریں گے اور اب دیکھیں آپ اس کی کنفرگیشن موڈ میں آ گئے ہیں اور کنفرگیشن موڈ کے لیے آپ کا پتہ ہے کہ اس کے جو ہم آگے جو فردر ہے جو جس کے سروں یہ کلیکٹڈ ہے ہم اس کے سیریل کی پورڈ کے سروں کلیکٹڈ ہے اور کس سیریل پورڈ کا جو آہ نمبر ہے ٹو سلائچ زیرو ہے ہم اس کے اس جو سیریل پورڈ میں آئیں گے ٹھیک ہے اور آگے فردر اس کا آئی پی آڈریس میں سے اس کے لیے کمانڈ ہے آئی پی آڈریس اور وانائی جو ڈور فنس آہ سوری اس کا جو آئی پی آڈریس میں اسائن کروں گا 10.10.10.1 اور اس کا جو IP سمنٹ ماسک ہوگا وہ کیا ہوگا 255.255.255.252 وہ اس لئے کہ کیونکہ میں یہاں پر 30 کی نوٹیشن یوز کر رہا ہوں جو سلاچ نوٹیشن ہے اس کا جو IP address ہوگا وہ 252 ہوگا. اوکے میں سمپلی انٹر کر دوں گا اور سیکنڈ جو کمار ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کہ نو شاٹ ڈاؤن ہوتی ہے تاکہ اس کی straight up ہو جائے اب اس طرح میں کیا کروں گا اس کی exit کروں گا exit کر کے اس کا clock rate basically define کروں گا clock اس کے لئے آپ کو بتا ہے کہ اس کی جو کمارڈ ہے وہ یہ ہے clock rate normally آپ دے سکتی ہیں clock rate میں جو normally define کرتا ہوں اگر آپ یہاں بھی دیکھیں گے تو clock rate آپ مطلب کے 64000 آپ دے لیں 64000 sorry میں نے اس کی جو serial port پہ تھا میں نے exit کر دیا تھا وہاں سے اس لئے میں اس کو تمہارا سے پہلے وہ serial port میں آوں گا serial port میں آوں گا to slash zero کی جو port تھی اور یہاں پر جا کے میں اس کو کو وہ کروں گا جی اس کا جو port نمبر تھا وہ یہ تھا اور یہاں بچا کے میں اس کا جو clock rate ہے clock rate اس کو میں دوں گا 64000 ٹھیک ہے اور انٹر کر دوں گا یہ clock rate اس کا define ہو جائے گا ہمیں اس کو exit کر دیتا ہوں یہاں سے ہمیں اس کی جو for use کر رہا ہوں تو اس کا جو سب نمبر سکو کا 255.255.0 اس کو انٹر کر دوں گا simply اور یہاں پر جا کے no shutdown command کروں گا اور آپ کر دوں گا exit پھر اب اس کو exit کروں گا یہاں سے اسی طرح یہاں پر جا کے میں نے اپنا ابھی ایک جو دوسر second command ہے rip کی وہ میں اسے configure کروں گا rip کے لئے اب آپ کو بتا کے دی میرے پاس جو نیٹ فرک آئی ڈی ہے ویسی کے لئے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور اسے اس کو اور ایک جو میرے پاس ایک نیٹ فرک آئی ڈی ہے وہ یہ ہے اب آپ کو بتا ہے کہ میں یہ ایک ایک سائٹ پہ ایک جو router ایک نیٹ فرک چل رہا ہے دوسری سائٹ پہ ایک دوسرا نیٹ فرک ہے جبکہ router to router ایک ہمارے پاس ایک ڈیفرنٹ نیٹ فرک چل رہا ہے ٹھیک ہے اب جو جو router run والی سائٹ کی جو انفرمیشن ہوگی router to پہ ملتا کہ پیکٹ جو کیسے ہے کیسے سینڈ ہوگا اس کے لئے آپ کو بتا ہے کہ جب میں جو کمانڈ لکھتا ہوں وہ نیٹ فرک آئی ڈی اس کا اور اس کا جو نیٹ فرک آئی ڈی ہوگا تاکہ اس سائٹ کی جو ٹرافک ہوگی وہ دوسری سائٹ پہ چلے جائے تو اس کے لئے پھر میں یہاں پر ایک اور کمانڈ لکھوں گا router rip اس کی کمانڈ ہے اور انٹر کر دوں گا یہ router rip کی کمانڈ کے لیے اب میں اس کو ورشن ٹو آہ ورشن آپ کو پتہ ہے کہ ون یا اپنے ٹو آہ میں ٹو پہ کام کر رہا ہوں تو ٹو ورشن ٹو دوں گا ورشن ٹو آ جائے گا اب یہاں پر جا کے میں نے نیٹ فرک دیفائن کہنے کی کون تھا نیٹ فرک ہے سب سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ یہ نیٹ فرک ٹو پہ پہ ہوں اور ٹو پہ جانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے جو نیٹ فرک آئی ڈی ہے وہ آپ دیں گے 182.168.2.0 آ جائے گا اسی طرح اب نیٹ فرک آپ دوسرا نیٹ فرک جو کہ آپ کا بسیکلی اس کی ٹرافک راوٹر ون سے راوٹر ٹو کی طرف جو ٹرافک ہوگی وہ اس کو سینڈ کرنے کے لیے آپ راوٹر ٹو کا جو جو نیٹ فرک آئی ڈی ہوگا بسیکلی اس کے درمیان میں جو اس راوٹر اور اس راوٹر کے درمیان میں جو نیٹ فرک آ رہا ہے وہ آپ اس میں انٹر کریں گے اس کا جو نیٹ فرک کا آئی ڈی ہوگا وہ کیا ہوگا اب ٹین ڈاٹ ٹین ڈاٹ ٹین ڈاٹ ٹین ڈاٹ ٹین ڈاٹ ڈی رو جسٹ آپ جس کا آئی پی اڈریس صرف مینشن کریں گے اس کو ایک ڈیٹ کریں گے یہاں سے اور پھر دوبارہ کنٹرول دی کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں اور آپ ڈبلی اور کی کمال رائٹ کر رہتے ہیں اور یہ اس کی جو کنفیقیشن ہے وہ سیب بھی ہو جائیں گے اسی طرح آپ دوسرے راوٹر پہ آکے سیم یہی چیزیں آپ پر فارم کریں گے اس کے سیالائی موڈ میں آکے ٹھیک ہے یہ کنفیقیشن کنڈر ہے اور میں اس کو کنفیقیشن میں اس سے سیمپلی آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے اب یہاں پہ میں انٹر کروں گا انیبل کرتے ہیں انیبل ہو جائے گا اور پھر کنفیقیشن ہے وہ آپ انٹر ہو جائیں گے اب اسی طرح میں نے یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو ای پی اس کی جو ڈی سی ای بیسیکلی ڈی ٹی ای وہ ایک سیریل جو کیبل ہے وہ کنیکٹڈ ہے اس راوٹر کے ساتھ اس کا جو ای پی ایڈرس ہے وہ یہ ہے تو ابھی آپ اس کو اس ای پی ای اٹسائن کریں گے اسی طرح جسنا میں نے پہلے ویڈیو کے ساتھ پہلے سوری راوٹر کے ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو اس طرح آپ ایڈرس دیں گے ایپ ایڈرس کے لیے آپ کو بتا ہے کہ ایپ ایڈرس جو کمانڈ ہے وہ کیا ہے آئی پیڈ ہے سوری پہلے سب سے پہلے آپ اس کی جو سیریل جو ہے کیبل وہ اس کے سروع انٹرفیس میں آئیں گے اس کا انٹرفیس کیا ہوگا اس کا سیریل کیبل ہے سیریل کیبل کے لیے اس کا انٹرفیس آپ چیک کر سکتے ہیں آپ پہ کلک کر کے ٹو سلائز زیرو ہے اسی طرح یہاں پہ پہلے آپ اس کا انٹرفیس دیں گے ٹو سلائز زیرو اور انٹر کر دیں گے آپ اس کے انٹر فیس موڈ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے جو سلائس زیرو کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اسی طرح اب اس کو آئی پیڈرس دیں گے آئی پیڈرس کے لیے آئی پیڈرس ہے 10.10.10.2 ہوگا اور تب سب نٹ ماسک آپ کو بتا ہے سلائش نوٹیشن جو 30 ہے وہ یوز کر رہا ہوں تو 255.255.255.252 اس کا یہ ہوگا اب اس کو یہاں سے میں آہ نو شرٹن کر دوں گا ٹھیک ہے اور پھر اس کو ایکزٹ کر دوں گا اور اب اس کے انٹر جو سوری اس کا جو انٹر فاسٹ ایتنر کے تھو ہے کنیکٹیوٹی وہ میں چیک کر لوں گا کہ کس طرح اس کو کنیکٹر اس کا جو پورٹ اس کا جو ہے وہ نمبر وہ کیا تھا زیرو سلائش زیرو تھا تو زیرو سلائش زیرو کے ساتھ اس کو میں دے دوں گا زیرو سلائش زیرو انٹر کیا اور اب اس کو آئی پیڈرس دیا آئی پیڈرس کے لیے اس کا جو آئی پیڈرس ہوگا اس انڈ پہ 192.168.3.1 ہوگا جبکہ اس کی جو سلائش نوٹیشن ہے وہ 24 ہے اس لیے اس کا سب نٹ ماسک کیا ہوگا 255.255.255.0 اسے انٹر کر دیں گے اور ایگر کر دیں گے اور نو شٹ ڈاؤن شٹ ڈاؤن کی کمانڈ سوری نو اس کو سوری پہلے آپ اس کے انٹر فیس میں آ کے اس کا جو آئی پیڈرس ہے وہ دیا تو یہ دیا اور پھر اس کو نو شٹ ڈاؤن کر دیا یہ اب بھی آپ نے دیکھا ہے اکی دی اس کی جو سٹیٹ ہے اب ہوگی ہے شٹ ڈاؤن نو شٹ ڈاؤن کرنے کے بعد تو دی یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا میں بھول گیا کہ جب آپ نے اس کا جو انٹر فاس سے ایتھن ایٹ اور زیرو سلائز زیرو میں آئیں گے تو آپ نے یہ راوٹر کی جو کمانڈ ہے وہ جو دینی ہے آہ ریپ کی تو وہ آپ دیں گے اور اس کے بعد آپ نیٹ فرک ڈیفائن کریں گے نیٹ فرک جو نیٹ فرک ہوگا آپ کا بسکلی ایک نیٹ فرک یہ جو آپ کا ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے کھپا کھپا کھپلا میں پھر boats کے ساتھا ہے جو راوٹر سایاں راوٹر ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے اور ایک آپ کا جو ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ دونوں دونوں جو ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے وہ آپ دیں گے پہلے آپ ہی دیں گے کہ پہلے آپ چیزہیں ٹوم 50 ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ انٹر جو ڈائریکٹل cliche.3 ادار Korei ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے اور اس کے اور ٹو کی طرف اور ٹین ڈاٹ ٹین ڈاٹ ٹین ڈاٹ ٹین ڈاٹ زیرو یہ آپ اس کو دے دیں گے اور اس کے باس ناں سوری آرڈی یہ ناں شٹ ڈاؤن ہو چکا تھا اور اس میں آپ اگزٹ کریں گے اور جو کنفیگیشن ہے وہ سیپ کر دیں گے ٹھیک ہے جی آپ اس سے سمپلی اگزٹ کر لیں اگزٹ کی اگزٹ کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اسے کلوز کہتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو سٹیٹ ہے اس کی آپ ہو گئی ہے اب آپ اس کو سمپلی کیا کریں گے جی ایک پیکٹ سینڈ کریں گے آپ اس راوٹر سے اس راوٹر کے پر آتی ہیں سوری اب میں اس کو ایپ ایڈیس نہیں دیا آپ ڈیکسٹر آپ چونکہ اس کا جو کنیکشن ہے دوبارہ سے میں نے گیا تھا اس لیے اس کا جو ایپ ایڈیس سے دوبارہ سے زیادہ پڑے گا آپ اس کے ٹیکسٹر آپ میں آ کے یہاں پہ آپ اپنا جو جو اپنے سسٹم لگایا ہوا ہے اس کو آ کر آپ ایپ ایڈیس دیں گے آئی پی کنیکشن میں یہاں پر ہم کونسا نیٹ فرک یوز کر رہے ہیں وہ ایک ٹیکسی کا ڈیس سے دید ہیں بسکتے ہوں یہاں پہ آپ آ کے اس کو جو وینتھتی جو وینتھتی جو دو ڈو 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 ڈ ڈو 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 ڈ ڈو ڈ ون ڈو ڈ ڈو ڈ ڈو ڈ ڈ ڈ ڈو ڈ ڈ ڈی ڈ ڈو ڈ ڈ ڈ ڈ ایڈ اس کا جوٹ فالٹ گیٹ بھی ہوگا 1.2.168.3.1 اس کا فالٹ گیٹ بھی ہوگا اسی طرح اس پی سی کے پر بھی آکے میں اس کا اپی ایس جو ہے وہ دے دیں آپ کون طرح ایڈ بک یوز کر رہے ہیں سلایش 2 کا آپ یوز کر رہے ہیں 192.168.2.2 آپ اس کا بھی 2 دے دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سوری اس کا بھی اب 2 دے دیں گے 192.168.2.2 اور اس کا سب نے پاس یہ آ جائے گا اور اس کا ڈیفالٹ گیٹ بھی 192.168.2.1 ٹھیک ہے اسے کلوز کر دیں یہاں سے دی ابھی آپ یہاں سے پیکٹ ٹرنڈ سینڈ کریں آپ اس راوٹر سے اس پی سی پہ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ آپ کے پاس سکسیسفل ہوگا اگر آپ اس راوٹر سے اس راوٹر پہ آنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ سکسیسفل ہو رہا ہے اس پی سی سے اس پی سی پہ آنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ سکسیسفل ہو رہا ہے اس میں ان کے آپ کا جو بسیکلی جو ریپ تھی کنفرگیشن ہو سکسیسفل ہوگی ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا تو پلم بھو سکیار رکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی